ابراہیم علیہ السلام ایراخ فلسطین دیگر ملک کے دنیا کے علاقوں کے لئے نبی بنا کر بنا کے بھیجے گئے تھے پہلی بیوی سارہ علیہ السلام بڑی طویل عمر ہوئے تھی آپ کا اولاد نہیں ہوئی تھی مصر دعوت کے کام کے لئے گئے تھے وہاں کا جو وط کا بادشاہ تھا فیرون فیرون ون فیرون ٹو لخب ہوتے تھے مصر کے جتے بادشاہ ہوتے ہیں ان کا سب کا لخب فیرون تھا اس زمانے تو فیرون ایک فیرون دو فیرون دو تین کہا جاتا تھا سارہ علیہ السلام کے ساتھ پہنچیں آپ کی خوبصورتی سے مائل ہوا غلط نیت سے سارہ علیہ السلام کو دربار میں بلایا بلا کر جو سو گندی حرکت کرنے کوشش کیا سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی وہ طبیعت بے حال ہو گئی زمین پہ گر کے ہاتھ پر ماننے لگا سارہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ اگر اس کو موت آگئی تو لوگ کہیں گے میں نے ختل کر دیا ٹھیک ہو گیا پھر دوبارہ خدم بڑھاتا ہے غلط حرکت کریں سارہ علیہ السلام کی طرف پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں پھر ہاتھ پہر ماننے لگتا طبیعت بگڑ جاتی پھر جب سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو ہوش میں آتا اور توبہ کرتا اپنی غلطی سے اپنے برے ارادے سے اور ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو توفہ دینے کے لیے زمانے میں عورتوں کو یا بچوں کو غلام کے طور پہ کنیز کے طور پہ توفہ میں لوگوں کو دے دیتے تھے تو اپنی غلطی کا پشیمہ کرنے کے لیے حاجرہ نام سے کنیز ان کے پاس تھی علیہ السلام ان کو یہ دونوں کو توفہ میں دے دیا کہ ان کو اپنے لیاب لے کے چلے جائیے توفہ ہے ہماری طرف سے کنیز کے طور پہ دونوں لے لیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے وقت بیٹھا گیا سارہ علیہ السلام کو اولاد نبی آپی نے مشرعہ دیا کیوں نہ حاجرہ سے نکاح کر لیں حاجرہ علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے حکم منچے کی مطابق نکاح ہوا دن بیٹھے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہی اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم و اخواست وادی غیر زیزرہ ایسی وادی جنہ پانی نہ زراتا نہ جانور نہ گھاس نہ بوت کچھ نہیں ایسی جگہ پر آپ یہ حاجرہ اور اسماعیل دونوں کو لے جا کے چھوڑ دینا اور پلٹ کے آ جائیے دونوں کو وادی غیر زیزرہ کے پاس لے گئے اور وہاں پر لے جا کے چھوڑ گئے جہاں کعبت اللہ کا علاقہ تھا اور وہی پر دونوں کو چھوڑ دیئے اور اللہ کے حکم مطابق پلٹ رہے ہیں اب تصور کر کے دیکھیں کچھ نہیں معاملی دزبی اس کنوٹر پر گاؤں میں جا کے چھوڑ کے آنے کے واسطے اپن سوچتے لیکن وہاں چھوڑنا ہے جب چھوڑ کے پلٹنے لگے حاج علیہ السلام میں اتنا پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے کوئی کام اگر کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر اور اطاعت الہی میں کرتے ہیں اتنی انڈیسینڈنگ تھی یہ عجیب عمل اللہ کے اطاعت میں ہی ہو سکتا ہوگا کیونکہ ایک ایسا عجیب معاملہ دیکھنا ہم کو کبھی عام طور پر زندگ میں سننے نہیں آتی کیا آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کی حکم پر یہ کام کر رہے ہیں کہاں ہاں اللہ کی حکم پر تب تو کہ آپ چلے جائیے جب آپ چلے گئے اسی موقع پر سیرت کی کتابوں میں کئی مہینوں کے بعد آپ کا پلٹ کر آنا ملتا ہے حاج علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لئے وہ جو پلٹ کر آئے چار مرتبہ سیرت کی کتابوں میں نوٹ کیا گیا وقتن فوقتن آتے تھے ملاقات کے لئے وہ چوتی ٹریپ میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہ قربانی کا واقعہ ہے پہلے تین ٹریپ میں لگ واقعہ ہوئے جب چودری ٹریپ میں ہاں بیوی بچے سے ملنے کے لئے آئے حاج علیہ السلام اسماعی علیہ السلام سے تب تک وہاں پانی زمزم کا کوئن بھی پھوٹ نکلا تھا لوگ آنے جانے والے وہاں رکھ رہے تھے دیرے دیرے بستی بننا شروع ہو گئی تھی اب جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر سات سے گیارہ یا بارہ سال کے درمیان کا عمر تھا سات سے گیارہ سال کے حصے کا آپ آئے وہاں کچھ دن قیام کیے جب قیام کیے تو قاب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہے ہیں ایک باز علماء نے کہا تین دن مسلسل خواب آتا رہا تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا وہ وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا اشارہ ملا تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا صبح کو دونوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ سافات سورہ مبر 37 کی آیت نمبر 100 سے 110 میں کی دونوں گفتگو کر رہے ہیں سات سے گیارہ سال کا بچہ باپ بھی ہے وقت کے رسول بھی ہے اللہ کا حکم بھی آرہا رسول کا حکم بھی آرہا اللہ کی اطاعت کیسے ہو رسول کی اطاعت کیسے ہو باپ کی اطاعت کیسے ہو اور بچے کی تعلیم و تربیت کیسے ہو پورا نمونہ آپ کو اس واقعے میں ملے گا بیٹا مانگے بیٹا دیا گیا باپ نے پوچھا بیٹے اللہ عز وجل طرف سے وحی آئی خواب آیا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہا ہوں فنظر ماذا ترہ تیرا کیا خیال ہے ذرا بتا کیا عمر ہے بچے کی ساتھ سے گیارہ ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر فنظر ماذا ترہ ذرا بتاؤ تو سہی تمہارا کیا عرادہ ہے اب وہ جو عرادے کو بیان کر رہا ہے بچہ تصور کر کے دیکھی آپ اس عرادے کی بیان میں اندادہ ہو رہا کہ ایک والد اور والدہ کو کتنی محنت اپنی اولاد کی تربیت کے لئے کرنی ہے 18 مہینے سے اسکول آمند ہے کالیج آمند ہے بچے گھر میں ہیں اسکولوں پہ جو بڑی بڑی امید تھی ہزاروں دے کے بھی بڑی امید تھی سو دے کے بھی امید تھی لاکھوں دے کے بھی امید تھی 18 مہینے میں کیا سکالی ذرا بتائیے کیا سکالی 18 مہینے میں کیا سکالی وہ اس فون آرہا کوئی بھی ذرا گھڑکو آکے پڑھانے والے عمل صاحب ہے تو دیکھ کے بولی نا آپ کو نہیں آتا if that this that this that so and so what اور میں چھ رہ گے خالی اسکول آج ہم چھتے ہیں تو بڑا بڑا چھتا تھا نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں ایسا یہ اسکول نہیں وہ اسکول وہ اسکول نہیں یہ اسکول 18 مہینے کیا پڑھا لیا ماں بہو کو مکھڑا دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے کانہ آخہ زبان ناک بالا دیدے گردے سو دیکھ کے لائے کیا پڑھائی بہو کیا پڑھا لے سکی یا دوسرے گھر میں بیٹی کو جو نکاح کر کے دیئے بیٹی کیا پڑھا لے سکی نوازوں کو کیا پڑھا لی پتروں کیا پڑھا لی اور آپ کیا پڑھا لیے دادی کیا پڑھا لیے دادا کیا پڑھا لیے نانی کیا پڑھا لیے نانا کیا پڑھا لیے کوئی لیول ہی نہیں اپنا اگر 18 مہینے اپن کتے جاہلے اندازہ نہیں ہوا تو افسوس کی بات ہے اسکولوں کے بہانے میں بھیجے گے دنیا میں کالیجوں کے ذمہ داری میں دیکھے آپ سلوشنوں میں کیا ارشاعت فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے والے دین اسے یہودی نسارہ مشرک ستارہ پرس بنا دیتے باپ بناتا ماں بناتی پیچر نے بناتی تمہیں ذمہ دار انہیں 18 مہینے سے اسکول نہیں ہے تو کہ جاہل رکھتے ہیں کیا سیکھا ہے کھانا کھانے سے بلے کی دعا سیکھا ہے بسم اللہ 18 مہینے سے بچہ گھر میں 6-7 سالے کوئی بادو کھڑا کے دوروں کا نماز پڑھائے نہیں تم سو رہے انہیں بھی سوتے پڑھے واہے تم اٹھ رہے فون دے دے رہے تم پکا رہے تم تمہارے فون میں انہیں چھوٹے بھیم میں کرتے رہو اپنی ذمہ داری ہے 7-11 سال کا بچہ نہ باپ ساتھ ہے بستی ساتھ نہیں ہے ماہول ساتھ نہیں ہے حاجرہ کی تعلیم ہے علیہ السلام ماں کی تعلیم ہے فانظر مادا ترازرہ بتاؤ کیا خیال ہے کیا آپ پوچھ رہے ہیں پا جان اے اللہ کا حکم ہے آپ کو وہی آگئی کر گزری اللہ کی تاج میں اللہ کی راہ میں کٹنے تیار ہوں آپ کٹنے تیار ہو جاؤ یہ مزاق کی بات ہیں اولاد کی تربیت کا پیغام ہے یہ صدقی دونی انشاءاللہ من السابرین آپ فون دیو ولے تو آپ کا بچہ نہیں دے رہا فون رکھو ولے تو نہیں رکھ رہا یا گلہ کٹنے کٹانے تیار ہیں کونسے اسکول میں پڑے بھئی انہوں کونسے مدرسے میں پڑے کونسی روڈیشنری میں پڑے کس کی تعلیم ہے بستی نے تھی وہاں پوری وادی غیر زیزرہ قرآن میں کہا گیا کچھ نہیں ہے پانی کا قواہ ہے ماں ہے باپ کی ملاقات ہے اس میں یہ حال ہے صدقی دونی انشاءاللہ من السابرین کٹنے تیار ہیں اس لیول کی ایڈیوکیشن پہ لے کے چلے کے تھے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ سے گیارہ سال میں منحج فہم اللہ سے رشتہ اتنا جوڑ دیئے تھے کہ اللہ کی حکم پہ کٹانے تیار ہو گیا تھا بچہ گلابنا ہے اپنے پاس ہے آج اپنے ساتھ سال کے بچے آٹھ سال کے بچے کیا لیول پہ ہیں بولیا دو حدیث کا کورس چار حدیث کا کورس پانچ حدیث کا کورس ایک کتاب کا کورس دین مطلب بڑے ہوئے تو مدر سا دور جا کے پڑھنا یہ تصور آ گیا ہے موسیقی